ہیلو نمسکار بازیال لرننگ پلیٹ پورم پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم ایک بہتی مہتوپون ٹوپک لے کے آئے ہیں جو اے ایسو بڑھتی کے لیے مہتوپون ہے اے ایسو کی پرکشہ سنبھاویت جولائی ڈیٹھتی گئی ہے جولائی کے اندر ایکزام ہو سکتا ہے اس کا ہم ایک ٹوپک لے کے آئے ہیں کوڑیلیشن یعنی سی سمند لگ بگ تین پارٹ کے اندر یہ پورا ہو جائے گا تو اس کا ہم پارٹ نمبر ایک لے کے آئے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے پہلے بات کریں گے کوڑیلیشن کہتے کسے ہیں اس کی پریباسہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے سی سمند کی پریباسہ کوڑیلیشن سی سمند کی پریباسہ دیکھتے ہیں دو یا دو سے ادھک سرینیوں کے ساتھ ساتھ پریورتن ہونے کی پرورتی کو سی سمند کہا جاتا ہے جیسے دو سرینی اے اور بی دو سرینی ہے یدی اس میں ایک کے اندر سرینی اے میں پریورتن کرتے ہیں تو سرینی بی کے اندر بھی پریورتن ہوتا ہے تو اس طرح کے پریورتن کو ہم سی سمند کہتے ہیں جیسے ایک جامپل دیکھیں ہیں جیسے ورسہ تتا اتبادن کی ماترہ کے مدے سمند یعنی ورسہ اور اتبادن کے مدے کی ماترہ کا سمند وہ بھی سی سمند ہے جیسے جیسے یدی ورسہ ہوتی ہے تو اتبادن میں بھی پرپڑے گا یعنی ورسہ ادھگ ہوتی ہے تو اتبادن بھی ادھگ ہوگا اور ورسہ کم ہوتی ہے تو اتبادن بھی کم ہوگا تو دونوں سرینیاں ساتھ ساتھ پریورتن ہوتی ہیں تو یہ سی سمند ہوتا ہے سیکنڈ بات کریں وستو کے مانگ تتا ملے کے مدے یعنی وستو کے مانگ بڑے گی جیسے تو وستو کے ملے بھی بڑے گی تو یہ بھی سی سمند ہوتا ہے تو سی سمند کی پریباسہ ایک بار واپس دیکھ لیجئے دو یا دو سیاں دکھ سرینیوں کے ساتھ ساتھ پریورتن ہونے کی پرورتی کو سی سمند کھا چاہتا ہے اس کے ہم یہ دیکھ لیے ادھان دو چار ادھان دیکھ لیتے ہیں سی سمند دو چروں کے مدے ان کے قارن تتا پربھاؤ کے مدے سمند کو درساتا ہے یعنی سی سمند کارن اور پربھاؤ کے مدے سی سمند کو درساتا ہے کارن ہوتا ہے وہ سوچتنطر ہوتا ہے جب بھی پربھاؤ ہوتا ہے وہ اس پہ آخریت ہوتا ہے جیسے کارن کی بات کریں کارن کی بات کریں تو جیسے وستو کی مانگ وستو کی مانگ بڑے گی وستو کی مانگ بڑے گی وستو کی مانگ بڑے گی تو وستو کا ملے بھی بڑے گا اور وستو کی یدی مانگ گھٹے گی تو وستوک کا مولے بھی گھٹے گا اور جیسے ورسہ بڑھے گی تو اتپادن بھی بڑھے گا اور ورسہ گھٹے گی تو اتپادن بھی گھٹے گا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو یہ ہے سی سمند کے فریباسہ کو سنتوشت کرتے ہیں اب سی سمند کا پرتی پادن کی بات کریں تو سی سمند کے مول تطویہ اب فریباسہ کے اندر فریقشہ کے اندر اس پرکار سے پرسن آ سکتا ہے سی سمند کی مول تطو کا پرتی پادن کس نے کیا ایک ہوتا ہے مول تطو ہے اور ایک ہوتا ہے سی سمند کے آدھونک شیدانت شیدانتوں کے آدھونک پرتی پادن اور مول تطو کا پرتی پادن مول تطو کے پرتی پادن کی بات کریں تو فرانس کے کھگول ساستری فرانس کے کھگول ساستری براوے کے دورہ دیا گیا تھا جبکہ سی سمند کے سی دانتوں کا آدھونک پرتی پادن کی بات کریں آدھونک پرتفادن پرانس کے گنیت کے تھے گولٹن اور کالفرییشن کے دورہ دیا گیا تھا آگے بات کریں تو سیہ سمند دو سمند چروں کی ماترہ اور دشا میں ہونے والے پریورتن کو در ساتھ ہے آگے اس طرح سے بھی آ سکتا ہے پرتیب گمن اور وچرن انوپاد کی عودہانہ پر آدھاریت ہے ایک بار کیوشن آیا تھا کہ پرتیب گمن اور وچرن انوپاد کی عودہانہ کس پر آدھاریت ہے تو یہ ہے سیہ سمند کی عودہانہ پر آدھاریت ہے اب بات رہی سیہ سمند کا معن خواہ پہ ہوتا ہے سیہ سمند کا معن پلس ون سے مائنس ون کے بیچ میں ہوتا ہے نہ تو پلس ون سے ادھیک ہوگا اور نہ بھی مائنس ون سے کم ہوگا تو سیہ سمند کا معن ہوتا ہے پلس ون سے مائنس ون کے بیچ کے اندر سیہ سمند کا معن ہوتا ہے آگے بات کریں سیہ سمند کے پرکاروں کی بات کرتے ہیں سیہ سمند لگ بگ دین چار پرکار کے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں دناتمک صحیح سمند دناتمک صحیح سمند کسے کہتے ہیں اس کی پریواسہ دیکھئے جب دو سمند سمنگ سرینیوں کے مددے ایک ہی دیشہ میں پریورتن ہوتا ہے یعنی دو سمنگ سرینیاں ہیں ان کے اندر ایک ہی دیشہ میں جیسے ایک سرینی بڑھ رہی ہے تو دوسری سرینی بھی بڑھ رہی ہے اور جیسے ایک سرینی کے ملیوں کے اندر کمی ہو رہی ہے تو اس پرکار کا صحیح سمند ہوگا وہ دناتما ہوگا دو سمندیت سمنگ سرینیوں کے مدد ایک ہی دیسہ میں پریورتن ہوتا ہے اتھارت ایک سمنگ سرینی کے ملے میں وردی ہونے پر ایک میں وردی ہونے پر دوسری سمنگ سرینی میں بھی وردی ہوتی ہے تتہ ایک سمنگ سرینی کے ملے میں کم ہونے پر دوسری سمنگ سرینی کے ملے میں بھی کمی ہوتی ہے تو ان کے بیچ کا سہ سمند دناعتمک سہ سمند کہلاتا ہے اب اس کے ادارن کی بات کریں ادارن آئے گا سب سے میتوپون ادارن کی بات کرے ہیں تو مانگ کا نیم کا افواد ہے مانگ کا نیم کا افواد آئے گا اور پورتی کا نیم ہوتا ہے وہ اسے سنتوشت کرتا ہے اور جس پرکار دیکھیں کہ یدی آئیو بڑھے گی تو ہماری انچائیو بڑھے گی تو یہ بھی دناعتمک سہ سمند ہوگا اور ورسہ اور اتبادن کے بیچ میں دیکھیں تو یدی ورسہ بڑھے گی تو اتبادن بھی بڑھے گا تو یہ ہے دناعتمک سہ سمند کے ادارن کی بات کریں تو دناعتمک سہ سمند کے ادارن ہوگا مانگ کے نیم کا افواد اور پورتی کا نیم آئیو بڑھے گی تو انچائیو بڑھے گی یہ بھی ہوگا اور ورسہ بڑھے گی تو اتفادن بھی ہوگا تو یہ ہوگئے دھنات مقصہ سمند کے ادھران اب دھنات مقصہ سمند کے ادھران کی بات کریں اب اس کی گراب کی بات کریں تو اس کا گراب کیسا ہوگا جیسے یہ پرائیچ قیمت اور قوانٹینی وستوں کی گراب منائیں تو جس پرکار سے دھنات مقصہ بڑھتا ہوا جیسے جس پرکار سے ورسہ بڑھ رہی ہے تو اسی پرکار سے اس کا اتفادن بھی بڑھ رہا ہے تو یہ اس طرح سے بڑھتا ہوا غراب ہوگا تو یہ دنہاتمک صحیح سمند کا غراب ہو جائے گا اب اس کے مان کی بات کریں تو اس کا مان کیا ہوتا ہے دنہاتمک صحیح سمند کا مان ہمیشہ 0 اور پلس 1 کے بیچ میں ہوگا دنہاتمک صحیح سمند کا گنیتی مان ہمیشہ 0 اور پلس 1 کے بیچ میں ہوگا اور اس کا غراب کی بات کریں تو دنہاتمک صحیح سمند کا غراب یعنی ریکہ سی طرف بائیں کنارے یعنی بائیں کنارے سے پرارم ہو کے دائیں کنارے کی طرف ہوگا تو دناتمک سی سمندکارے کا چتر پردسن بائیں کنارے سے دائیں کنارے کی طرف ہوگا اب اس کے ہم ادھارن کے بات کریں جیسے قیمت اور مانگ قیمت اور مانگ کے مطے ہم گراف یعنی وہ ادھارن دیکھ رہے ہیں جیسے قیمت ہے دو روپے تو اس کے مانگ بھی دو روپے یعنی دو روپے ہے جس پرکار سے اس پرکار سے قیمت بڑھ رہی ہے تو ادھر بھی مانگ بھی بڑھ رہی ہے جیسے دو کی دو قیمت ہے تو مانگ بھی دو کر رہے ہیں چار قیمت ہے تو اس کی مانگ بھی چار کر رہے ہیں وہ چھے قیمت ہے تو اس کی مانگ بھی دس ہو رہی ہے آٹھ قیمت ہے تو اس کی مانگ بھی چودہ ہو رہی ہے اور دس قیمت ہے تو اس کی مانگ بیس ہو رہی ہے تو اس کی بڑھ رہی ہے اور اس پرکار یہ دیکھ لیے جس پرکار سے قیمت دس ہے تو مانگ بیس کر رہے ہیں قیمت آٹھ ہے تو مانگ چودہ کر رہے ہیں تو یعنی جس پرکار سے قیمت میں وردی ہو رہی ہے تو مانگ میں بھی وردی ہو رہی ہے اور قیمت میں کمی ہو رہی ہے تو مانگ میں بھی کمی ہو رہی ہے دونوں ایک دیشہ میں ہو رہے ہیں تو یہ دناتمک صحیح سمند کے داران ہوں گے اگلا صحیح سمند دیکھیں تو ایک تو گیا دناتمک اب دوسرا صحیح سمند ہے رینات مقصہ سمند کی بات کریں جب دو سمند چروں کے مددے ویپری دیشا میں پریورتن ہوتا ہے مطلب کہ ایک میں وردی ہو رہی ہے تو دوسرے میں کمی ہوگی اور یدی دوسرے میں کمی ہو رہی ہے تو ایک میں وردی ہوگی تو یہ ہے وقہ ہے رینات مقصہ سمند پریورتن دیکھیں جب دو سمند چروں کے مددے ویپری دیشا میں پریورتن ہوتا ہے اتارت ایک سمنگ سرینی کے ملے میں وردی ہونے پر دوسری سمنگ سرینی کے ملے میں کمی ہو جاتی ہے اتارت ایک سمنگ سرینی کے ملے میں کمی ہونے پر دوسری سمنگ سرینی کے ملے میں وردی ہوتی ہے تو اسے رینات مقصہ سمند کہتے ہیں اب اس کا ادارن کی بات کریں تو مانگ کا نیم آ جائے گا رینات مقصہ کے اندر تو ہوتا ہے مانگ کا نیم کا افواد نہیں الٹا پورتی کا نیم ہوتا ہے جبکہ اس میں کیا ہوتا ہے مانگ کا نیم پورتی کے نیم کا اپواد ہو جائے گا اور شیکن ادان کی بات کرے جس پرکار سے مدرہ اسپیتی کے اندر وردی ہوتی ہے تو بیروزگاری کے اندر کامی آتی ہے تو یہ ہو گیا رینات مکس ہے سمند کی ادھران رینات مکس ہے سمند کا گراب کی بات کرے تو رینات مکس ہے سمند ایک طرف دکھا رہا ہے مدرہ اسپیتی دوسری طرف دکھا رہا ہے کہ یہ بیروزگاری یعنی مدرہ اس پیتی بڑھ رہی ہے تو بیروزگاری کے اندر کیا آ رہی ہے کامی آ رہی ہے تو رینات مقصہ سمند کا گراب جس طرح سے ہوگا وہ رینات مقصہ سمند کا مان کیا ہوتا ہے جیرو سے مائنس ون کے بیچ میں ہوتا ہے جیرو سے مائنس ون کے بیچ میں ہوتا ہے تو ہم نے دو سمند کے پرکار پڑھ لے ایک تو دنات مقصہ سمند ایک پڑھ لیا ہے رینات مقصہ سمند رینات مقص ہے سمند کا ادھرن کی بات کریں تو رینات مقص ہے سمند کے اندر ایک کے وسطو کے اندر قیمت کے اندر کمی وردی ہو رہی ہے تو مانگ کے اندر کمی آئے گی جیسے قیمت دو سے چار آٹھ دس بڑھ رہی ہے تو مانگ کے اندر کمی آ رہی ہے دس سے آٹھ آٹھ سے چھار 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 سے دو جس پرکار سے قیمت بڑھ رہی ہے تو مانگ گھٹ رہی ہے قیمت کے اندر مان میں وردی ہو رہی ہے اور مانگ کے اندر کمی آ رہی ہے تو یہ رینات پرک سی سمند کا دہرن ہوگا اب تیسرا سی سمند کا پرکار دیکھیں رے کے سی سمند ہے تیسرا ہے رے کے سی سمند رے کے سی سمند کی پریباسہ دیکھیں جب دو سمند چر مولیوں کے پریورتن کا انفاد استعی ہوتا ہے جیسے یدی ایک سی سمنگ سریڑی میں استعی پریورتن یعنی کمی یا وردی ہونے پر دوسری سمنگ سریڑی میں بھی ہمیشہ اسی انفاد میں پریورتن یعنی کمی یا وردی ہو تو وہ ہے کیا ہوتا ہے رے کے سی سمند ہوتا ہے رے کے سی سمند رے کے سی سمند میں ہمیشہ سیدھی ریکہ بنتی ہے یعنی رے کے سی سمند کی گراب کی بات کریں تو ایک سیدھی ریکہ کی طرح بنے گا کیونکہ جس پرکار سے قیمت بڑھ رہی ہے یعنی دو روپے بڑھ رہی تو ادھر مانگ بھی دو بڑھ دے گی تو یہ ہے ایک سٹیٹ لائن یعنی سیدھی ریکہ بنے گا یہ دیکھئے رے کے سی سمند میں ہمیشہ سیدھی ریکہ بنتی ہے رے کے سی سمند میں اکس تتہ وائی چروں کے مددے سمان انوپات میں پریورتن ہوتا ہے یعنی اکس میں انوپات مانا کہ پلس دو ہو رہا ہے تو وائی میں بھی پلس دو ہی ہوگا تو یہ سمان پریورتن ہوتا ہے رے کے سی سمند میں دونوں چروں کے مددے پون سی سمند ہوتا ہے یعنی رے کے سی سمند میں یعنی اس کا مان ہوئے گا تو یا تو ہوگا پلس ون یا ہوئے گا مائنس ون تو ایک پون سی سمند ہوتا ہے دیکھئے گراف کی بات کریں تو ایک یا تو پلس ون کا گراف دیکھیں تو یہ پلس ون کا اندرہ شدہ ہوگا اس طرح سے اور مائنس ون کی گراف کی بات کریں تو یہ ہے اس طرح سے ہوگا تو دارانہ دیکھ لی دیجئے جس پرکار سے اکس یعنی مانگ اور وائی قیمت جس پرکار سے دیکھو اس کے اندر ایک ایک کا اندر آ رہا ہے یعنی مانگ کے اندر ایک ایک بڑھ رہی ہے تو اس کے اندر قیمت بھی ایک ایک انفاد میں یعنی دس 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 بڑھ رہا ہے تو اس کا انفاد ہوگا یعنی مان آتا ہے پلس ون یعنی آرین سہ سمند کا مان آئے گا پلس ون یعنی ہم پونڈ رینات مک کی بات کریں تو جیسے ایک ایک کا انفاد ہے یعنی ایک ایک بڑھ رہا ہے تو اس میں اندر دس دس کی کمی ہو رہی ہے تو یہ مانس ون پونڈ سہ سمند یعنی مانس ون آئے گا اس کا مان مانس ون آئے گا اور یہ ہے پونڈ رینات مک سہ سمند ہوگا اگلا سہ سمند کی بات کریں اگلا سہ سمند ہے وق کر رے کے سہ سمند وق کر رے کے سہ سمند کی بات کریں گے تو اس کی پریباسہ کیا ہوگی جب دو سمندت چر ملیوں کے مددے پریورتن کا انفاد اے اسطر اے اسطرائی پریورتن یا سماندوری نہ ہو تو اسے ہم وقت کرے کے سی سمند گئتے ہیں جس پرکار سے ہم بات کریں وقت کرے کے سی سمند گئی تو اس میں اس طرح سے گرام بنے گا کیونکہ اس کے اندر مانا کہ ہم حقص اور وائی دو ہمارے پاس ملے چر ہے تو عقص کو ہم مانگ کر لیں اور یہ قیمت ہو گئی جس پرکار سے مانا کی مانگ کر رہے ہیں دو تو اس کے قیمت مان لیا گئے دو ہے اور یدی ہم مانگ کریں تین تو قیمت اس کی چھے مل لو اور مانا کی مانگ چار ہے تو اس کی قیمت ہو گئی دس تو اس پرکار سے اس کے اندر پریورتن ہو رہا ہے جو مان کے اندر وہ اشتائی نہیں ہے کسی کے اندر دو بڑھ رہا ہے کسی کے اندر پانچ بڑھ رہا ہے کسی کے اندر دس بڑھ رہا ہے تو یہ اس پرکار سے وقت کرے کے سہ سمند ہو رہا ہے وقت کرے کے سہ سمند کا اگر آپ دیکھئے تو اس طرح سے ہوگا یا اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے یہ مائنس یعنی رینات مک کمک کے اندر ہوگا اور یہ ناؤدھ مک کے اندر ہوگا تو کر کرے کی رینات مک ہواگا یہ وکک کرے کے یہ تو ہوگا دھنات مکہ اور یہ ہوگا رینات مکہ اب ساہ سمنت کی ماترہ یا پرنام کو درسانے کے لیے کچھ بندود دے رکے ہیں اس ٹینڈر مان ہے وہ دیکھ لیجیے ایک پر ساہ سمنت کا پرینام یا ما درسان مکہ رو دیکھے جی ہے اب شاہ سمنت یعنی ر ساہ سمنت کو ہم R سے ڈینوٹیٹ کرتے ہیں R کا معنی پلس 1 یا مینس 1 ہوگا پلس 1 ہوگا تو پون مدھناتمک اور مائنس 1 ہوگا تو پون مدھناتمک سی سمند ہوگا اب ایدی یعنی سی سمند کا معنی پلس مائنس .90 سے پلس مائنس .99 ہوگا تو یہ بہت اچھ دناتمک یا بہت اچھ دناتمک سی سمند ہوگا اور یدی سہ سمند کا معن پلس مائنس پوائنٹ سیون جیرو سے پوائنٹ نائن جیرو کے بیچ میں ہوگا تو اے ہے اچھ دناتمک اور اچھ نیناتمک سہ سمند ہوگا اور یدی آر یعنی سہ سمند کا معن پلس مائنس پوائنٹ فائی جیرو سے پلس مائنس پوائنٹ سیون جیرو کے بیچ میں ہوگا تو اے مدیست دناتمک اور مدیست ریناتمک سہ سمند ہوگا اور یدی سہ سمند کا معن پلس مائنس پوائنٹ 3 جیرو سے پلس مائنس پوائنٹ 5 جیرو کے بیچ میں ہوگا تو وہ نیم نے دنات مک یا نیم نے رینات مک سہ سمند ہوگا اور یدی سہ سمند کا معن پلس مائنس پوائنٹ 1 جیرو سے پلس مائنس پوائنٹ 3 جیرو کے بیچ میں ہوگا تو وہ بہت نیم نے دنات مک یا بہت نیم نے رینات مک سہ سمند ہوگا اور یدی سہ سمند کا معن پلس مائنس پوائنٹ جیرو سے پلس مائنس پوائنٹ ون جیرو ہوا تو اتیدک نیم نیا نگنی ایدنات مک یا نگنی نینات مک سے سمدھ ہوا تو آج ہم نے کو ریلیشن کی پریباسہ اور اس کے پرکار پڑھے آگے کے ویڈیو کے اندر ہم اس کے جو گنیتی پریباسہ ہیں ان کی بات کریں گے اس کے لگ بگ تین پارٹوں میں اس کو ہم پورا کر دیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہم لگ بگ پورا کورس کرنے کی کوشش کریں گے دنیوان دوست